بسم اللہ الرحمن الرحیم العلیٰ اسلام علیکم آج بنا سارے ہیں۔ چکن کی پکھوڑے ان کو بنانے کے لیے میرے پاس بولڈس چکن ہے اعدہ کھلو اس میں جائے گا لال مرچ کا پاورڈر آدھا ٢ی سپون آدھا ٢٤ ہی کٹی ہوئی لال مرچ آدھا ٢٠ پون کالی مرچ کا پاورڈر نمک آدھا ٢٠ پون اور اس میں پھر چاہے گا زیرہ پاورڈر آدھا ٢٠ پون کھٹا ہوا دھنیا چاہے وہ آدھا ٹی سپون جائے گا گرہ مسالہ آدھا ٹی سپون جائے گا گارلک پاوڈر چاہے وہ بھی آدھا ٹی سپون جائے گا لیمن کا جوس ایک ٹی سپون آئل ایک ٹی سپون اس کے بعد جائے گا اس کے اندر دو ٹی بل سپون کے قریب پودینے کے پتے دو ٹی بل سپون ہی کھٹا ہوا کا چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہرا دھنیا اور پھر اس میں دو ہری میرچیں جو ہیں وہ ہم نے کٹ کے ڈال دی اور ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ سارے مسالے تمام بوٹیوں پر لگ جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک انڈا توڑ کر اور پھر ہم ان کو اس انڈے کو بھی جو ہے تمام مسالوں کے ساتھ ہی ان کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد اس میں جائے گا دو ٹی بل سپون چاول کارٹا دو ٹی بل سپون کارن فلاہر اور نمک ہی جائے گا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارٹنگ اس کو جس کر لی دیے یہاں پر یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر ایک ایک کر کے ہم اپنے چکن کی جو بوٹیاں وہ ڈالتے جائیں گے اور بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے تاکہ آپ اس میں چپک نہ جائیں اور جو فلیم ہے وہ میڈیم میں نے کافی دیر پہلے سے اس کو رکھ دیا تو پانچ منٹ سے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے دو منٹ تک ہم نے اس کو نہیں ہلایا تاکہ جو مسالیاں وہ نکلے نہیں اور اچھی طرح سے چپک جائیں پھر اس کے بعد اس کو پلٹ لیں ان کو دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک جو ہم اس کو تلیں گے ہمارے جو پکوڑیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے کسی اور ریسی پی کے ساتھ تب تک کہیے اللہ حافظ اللہ حافظ